بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر علماء کے فتاوے وہ یہی ہے کہ جو شراب پی جاتی ہے جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں دالی نہیں جاتی ہے دیکھیں جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب جنرلی پرفیومز میں نہیں دالی جاتی ہے تو وہ شراب جو پرفیوم میں دالی جاتی ہے ایکچولی وہ کیمیکل فارم ہوتا ہے اس شراب کا جس کو آئیسو مرز لکھتا ہے اگر آپ دیکھیں گے اس پر لکھا ہوتا ہے آئیسو پروپل الکوہل آئیسو میتھیل الکوہل آئیسو ایتھیل الکوہل لب پرفیوم میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں کیمیکلی فارم کرتے ہیں اس کو الکوہل کے فارملہ جو ہوتا ہے نیچرل اس میں اس کو کیمیکلی فارم کرتے ہیں لیکن یہ ڈرنکیبل فارم نہیں ہے مانو آپ کو یہ آئیسو مرز اگر کوئی پیئے گا تو مر جائیں گا یہ کیمیکل اپیول ہے یہ وہ شراب نہیں جو نشہ لائے بلکہ یہ شراب کے مولیکل سے لے کر کاپی کیا ہوا ہے کیمیکل فارم ہے جو کہ ڈرنکیبل نہیں ہوتا اس کو پی نہیں سکتے ہیں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ آئیسو مرز کو بھی لوگ پیتے ہیں شراب تو وہی ہوتی جو سالوں سال رکھ کر بنائی جاتی ہے اور ریال اس میں ہوتی ہے یہ اس کے آئیسو مرز لائے تو یہ ہوتا ہے تو یہ آئیسو مرز ہے چونکہ یہ شراب کی حکم داخل نہیں ہے یہ کیمیکل ہی سمجھ جا بنائی گئی تو ان لوگوں نے سعودی لجنا اور دیگر بڑے سعودی کے مشاہخ انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ اس کی تجارت بھی حلال ہے اور اس کا لگانا بھی درست ہے انشاءاللہ اس سے کوئی فتوہ نہیں چونکہ یہ ایکچوال الکول نہیں سمجھ رہا یہ آئیسو مرز ہے اس کی یہ اس جیسا کیمیکل بنایا گیا ہے جو الکول جیسا ہے لیکن ایکچوال الکول نہیں رنکے بل نہیں اس کو پی نہیں سکتا لہٰذا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لہذا اگر آپ پرفیوم لگا دے اس میں الکول ہوتا ہے مردوں کے لئے بات کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے لئے پرفیوم تو درست نہیں اس لئے کیوں فرگرنس آتا ہے خجبو اور اڑتی مہک درست نہیں لہذا انشاءاللہ اس کے لئے درست ہے لیکن میں کہوں گا سب سے بہتر اتر ہے آپ اتر لے اور اتر لگائے سب سے بہتر ہیں سب سے نیچرل پرفیوم کا مسئلہ نہیں الکول کا مسئلہ نہیں شک کا مسئلہ نہیں سب سے بہتر ہے لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں پرفیومر سے تجارت کرتے ہیں تو اگر یہ آئیسو مرس ہے تو جائز اس کی تجارت بھی اور ساتھ میں اس کا لگانا ہے انشاءاللہ عزیز جائز ہوا